ہمیں لوگ کہتے ہیں سیاست میں نہیں چلتے ارے یہ جو چلا جا رہا ہے یہ بہت بڑی سیاست ہے ہاں جس سیاست میں یہ لوگ لگے ہیں یہ خاک بھی سیاست نہیں ہے وہ کیا چار باتیں سمجھو اچھے بندے اچھی حکومت بنائیں گے یہ میں نے ایک جملہ کہا ہے برے بندے بری حکومت بنائیں گے یہ دوسرا جملہ اچھے بندے بری حکومت نہیں بنائیں گے اچھے بندے بروں کو منتخب نہیں کریں گے یہ دیسرا جملہ اور برے بندے اچھوں کو منتخب نہیں کریں گے یہ چوتھا جملہ اب ان سب کی وضاعت کروں بڑا وقت لگے گا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ لوگ نیک لوگ ہو اچھے لوگ ہو آپ جو بیٹھے ہو آپ کو کہا جائے کسی فاسق فاجر کو حکمران بناو پوری اسمبلی بناو بے نمازیوں کی اور ظالموں کی تو آپ جو نیک لوگ ہو وہ ایسوں کو منتخب کرو گے نہیں کریں گے اسی طرح غلط لوگ اچھوں کو منتخب نہیں کرتے مثلا میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں وقت تو میں چھوڑنا چاہتا تھا ایسے آگئی چلو کسی کے سمجھ میں آ جائے میں آپ سے پوچھتا ہوں جس ملک میں سارے عیسائی رہتے ہیں عیسائیوں کا ملک ہے ان کو کو اپنی حکومت بناو وہ مسلمانوں کی حکومت بنائیں گے مسلمانوں کو چل کے اوپر لائیں گے کن کو لائیں گے بولو جلدی عیسائیوں کو یہودیوں کی کوئی اگر ملک ہو یہودیوں کو کہو تم اپنی حکومت بناو صدر وزیر آزم بناو اسمبلی بناو تو وہ مسلمانوں کو چن کے لے جائیں گے پاکستان سے کن کو بنائیں گے بولو جلدی یہودیوں کو ہندووں کو کہو ہندووں تم حکومت بناو جہاں ہندو رہتے ہوں وہ کن کو منتخب کریں گے مسلمانوں کو چکھوں کو کہو تم حکومت بناو یہ باتیں سمجھ نہیں ہے موت تک جن سیاست میں ہم لگے ہیں ہمارے حصہ میں وہ خاک بھی سیاست میں ہاں کیوں نہیں سکھوں کو کہو تم حکومت بناو وہ کن کی بنائیں گے جلدی بولتے جاؤ سکھوں کی بہت مذہب والوں کو کہو تم حکومت بناو وہ کن کی بنائیں گے بہت مذہب والوں کی اک کے متقیوں کو کہو تم حکومت بناو وہ متقیوں کی حکومت بنائیں گے اگر فاسقوں کو کہو فاجروں کو کہو تم حکومت بناو وہ فاجروں اور فاسقوں کی بنائیں گے آج ہماری سیاست یہ ہے جو فاسق ہے فاسق رہے لیکن حکومت بنائے متقیوں کی اس کے پاس بیٹھ کر اس کو آخرت سمجھانا جنت دوزخ سمجھانا متقی بنانے کی محنت کرنا یہ ہمارے پاس وقت نہیں رہے یہ فاسق فاجر اور منتخب کرے متقی کو یہ ایسا ہی ہے